لیٹس اپ اچھا ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ ہم اگر کسی جگہ پر بھی جاتے ہیں تو میرے ساتھ خصوصاً یہ ہوا ہے کہ جب میں وہاں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ غالباً اس جگہ پر میں پہلے بھی آ چکا ہوں اور یہ اسی طرح ساری چیزیں اس ڈرائنگ روم میں موجود تھی اور یہ یا کچھ سارا سیٹ اپ پہلے ہو چکا ہے اچھا حالانکہ میں پہلی دفعہ اس گھر میں گیا ہوتا ہوں لیکن مجھے فیل ایسا ہوتا ہے کہ اسی طرح وہ بندہ چاہے لے کر آ رہا ہے اسی کونے میں میں بیٹھا تھا یہی سوفا تھا یہی سیٹ اپ تھا سارا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور یہ کیا چیز ہے اس کا ذرا جواب دے دیجئے بہت شکریہ ہوگا شکریہ بہت شکریہ امران صاحب پڑی محبت ہے آپ کی جب بھی آپ رشیف لاتے ہیں تو مجھے آنر دیتے ہیں دیکھیں یہ جو بات ہے نا یہ نئی بات نہیں ہے اس کا ڈی جا وو فینامینا ڈی ای جے اے وی یو ڈی جا وو ڈی جا وو فینامینا اس کو کہتے ہیں اور یہ بڑا ویل ڈاکومنٹڈ ہے اور یہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ آسان یہ ہے سین بی فور جو آپ ایکزیکٹلی بتا رہے ہیں کہ بھی پہلے سے بھی دیکھے ہوئے حالات ہیں اس کی بہت ساری ایکسپلینیشنز ہیں کچھ ایکسپلینیشن جو کہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ جو سنسکرت فلوسفی کے اندر اور جو ویدانت فلوسفی کے اندر تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انسان جو ہے وہ پہلے بھی جنم اس کے ہو چکے ہوتے ہیں تو اس کے پاس جنم کی میموری ہوتی ہے تو وہ جو ہے یعنی پھر ایک پیرا سیکالوجیکل پیرا نورمل فینومینا کے طور پر ہے کہ وہ چونکہ پہلے اس کی زندگی میں ایکسپلینسز آ چکے ہوتے ہیں تو یہ تو خیر اس بات کو ویریفائی کرنا یا اس بات کو جنرلائز کرنا بہت مشکل ہے مگر یہ ایک ایکسپلینیشن ہے اس کی جو لوگ دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اس کی جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی روحانیت کی بنیاد پر کوئی ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک پروفیسی کی طاقت آ گئی ہے آپ کے اندر چیزوں کو فورسی کرنے کی طاقت آ گئی ہے اور جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے بیونڈ دیکھنے کی طاقت آپ کے اندر آ گئی ہے لیکن ہمارا تو ایک چونکہ جس کو ہم اوٹھینٹک وی میں اوبجیکٹیولی بیان کر سکتے وہ تو ایک سائنٹیفک پیراڈائیم ہی ہے تو سائنٹیفک پیراڈائیم کے اندر ڈیجو فینومینا ایکچولی ایک سائیکلوجیکل فینومینا ہے اور یہ دو طرح کے حالات میں ہو سکتا ہے ایک تو ہے پیتھولوجیکل یہ ڈیزیز ہے کوئی ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اپیلیپسی ہوتی ہے وہ لوگ جن کو کوئی اور نفسیاتی بیماری ہوتی ہے تو بعض کاتھ برین کا کوئی ایک سینٹر جو اس طریقے سے چیزوں کو پرسیف کر رہا ہوتا ہے اس جگہ پر فنکشننگ کی کوئی ابنورمیلٹی ہو تو وہ پیتھولوجیکل ڈیجو فینومینا ہوتا ہے مگر یہ بہت ریئر ہوتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں آپ کے ساتھ تجربہ یہ ہیلڈی لوگوں کو بھی ایک تجربہ ہوتا ہے اور اس تجربے کے پیچھے وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں کہ جو شارپ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں جن کا مطالعہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو لٹریچر جنہوں نے بہت پڑا ہوتا ہے جنہوں نے فکشن بہت پڑی ہوتی ہے جنہوں نے فلمیں بہت دیکھی ہوتی ہیں جن کا حلقہ احباب بہت زیادہ ہوتا ہے جس میں ان کے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز کے علاوہ اور لوگوں کے ایکسپیرینسز بھی ان کی زندگی کے ایک انڈرسٹیننگ کا حصہ بنا ہوتا ہے تو وہ جو ان کے دماغ کے اندر ایک پوری لائبریری موجود ہوتی ہے تجربات کی بعض اوقات وہ تجربات چاہے وہ انہوں نے پہلے امیجن کیے ہوں یا پہلے پڑے ہوں یا دوستوں کی زندگی میں دیکھے ہوں یا خود انہوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو تو اس کے ساتھ میچ کرتا ہوا کوئی ذرا سا بھی سرکمسٹانسز ہو جائیں یا فیزیکل ہو جائے تو ان کو یہ لگنے لگ جاتا ہے تو دوسری ایک بات اور اہم یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آدمی سٹریس میں ہو سائنٹیفیکلی پروف کیا گیا ہے کہ وہ بندہ جو سٹریس میں ہو اور دماغ میں اس کے جو ہے وہ خیالات بہت زیادہ کمپلیکس وے میں سرکل کر رہے ہوں پھر رہے ہوں تو اس کو یہ فنومنہ زیادہ ہوتا ہے اچھا اور جیسے جیسے ایج زیادہ ہونی شروع ہوتی ہے تو فنومنہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو یہ ایک ویل ڈاکومنٹڈ کم ہاں کم ہونا شروع ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ برین کا کچھ ہوتا ہوگا بگر یہ تو یہ ہے اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے تو آپ کے کیس میں چونکہ میں آپ کو پرسنلی جانتا ہوں آپ کا ایکسپوریر بہت ہے آپ کے دوست احباب بہت ہیں آپ کا لٹریچر سے تعلق ہے تو لٹریچر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارا فکشن آپ کی اسے گزرتا ہے جو ایکچل حقیقت نہیں ہوتا مگر آپ کے دماغ کے اندر سرکٹس ڈیولپ کرتا رہتا ہے ہو سکتا ہے آپ نے کسی کہانی میں کوئی ایسا کردار دیکھا ہو اور کوئی ایسا منظر پلوٹ دیکھا ہو جو کہ تھوڑا سا میچ کر رہا ہو ان حالات میں تو آپ کا دماغ جو ہے وہ اس کو کوریلیٹ کر کے یہ کہتا ہے میں تو یہاں سے پہلے بھی دوں یہ تو وہی جگہ ہے گزرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ